ہم لوگ ایک خرمے آئے ہیں چپ ایک مہاں پینلکہ لگا ہوا ہے اور یہ ایک مطلب کے تھوڑا سا وہ بنایا ہوا ہے اسلام علیکم باجی کیا حال ہے باجی بس تیک حال ہے گو جہ ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں آپ کے پانچ چھے روک بچے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے کتنے بچے ہیں پانچ چھے بچے ہیں میرے چھے بچے ہیں چھے ہیں چھے بچے میرے کام کیا کرتے ہیں باجی آپ بس یہ خجی بجی لے آتے ہیں یہ جنگل سے لے کے آتے ہیں یہ چیرتے ہیں بچ میں سے تین تین چار چار کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ایسے چیر کے نہیں کیسے خجی کو اتنا باریک بالوں کی طرح بنا لیا ہے اسے محنت کرتے ہیں اسے دندے سے کورتے ہیں یہ بچے کیسے ہوگا باجی پھر ایک ملہ آرام سے تسلی سے بتائیں میں آپ کی بات سنتو رہی ہونا تسلی سے بتائیں اسے کورتے ہیں یہ دیکھئے یہ پہر ملہ کھول پڑ گیا باجی مجھے دکھانے دکھانے کے چکر میں گئی ہے یہ دوتی بھی ہے خون سارا خون اوپر آگئے اس پہ اوپر کچھ لگائیں یہ دیکھئے بجی سارا خون ہو گئے اور میرا دیکھئے تیرے بھی لگئے ہاں جی میرے بھی لگئے باجی زرہ تسلی سے بیٹھ کے آرام سے بتائیں باجی کہ بجی یہ دوتی بھی ہو رہا ہے ایک اور ہے اور یہ بیچ میں یہ لگائی ہوئی کیوں ہے بس ہی ایسے نہیں ہوسے ہی لگی ہوئی تھی ہے کہ ہاں دیوار ترے پانے کے لیے نکال کے لیے نہیں کچھ آپ لگانے کا دیوار چودی باری پوری نہیں ہے کہاں سے کریں گری باد میں کھال پیلے آرام رام سے بتائیں آپ کا کیسے کام کرتے ہیں آرام رام سے آرام رام سے اتنا جلدی میں آپ پہتا رہی تھی یہ ایسے آپ چیرتے ہیں ہاں اس طرح ہاتھ سے پہلے یہاں پہ بیٹھتے چیز نہیں اس طرح کوٹتے ہیں ایسے ایسے کر کے کوٹتے ہیں اچھا خجی کو کوٹتے ہیں اس کے دھاگے بن جاتے ہیں ایسے کوٹتے ہیں یہ دیکھتی ہیں چیرگے بیچ میں سے پھر اسے ایسے کر کے نکالتے ہیں اچھا یہ وہ پنایا ہوئے یہ تو چھوٹی کھجی تھی وہ بڑی بڑی کھجیا ہیں دیکھیں یہ عورت کتنی باحمت ہے اس نے پہر پہ پہ اتنا زخم لگیا ناخون اوپر والا نکل گیا ہے لیکن اس نے کپڑے کی ایک لیر بندی ہے اور اس کے بعد یہ پھر سے شروع ہو گئی بھی جوتے ہیں اس طرح پھر ان کو گھیلا کرتے ہیں گھیلا کر کے پھر اسے بڑھتے ہیں پھر اس میں رسی بڑھ دیتے ہیں چرکے سے پھر اسے چرکے سے کیسے چرکہ کدر ہے چرکہ ہوئے پڑا ادھر چرکہ پڑا چرکہ بھی ہے یہ ادھر سے یہ رہا اب اسے بہی سے بڑھتے ہیں ہم اسے بڑھ کے یہ بڑھتی ہے میں کچھواتی ہے کورتی ہے لاتے میں پھر چرکھلا ہاں تو اور کیا کرتے ہیں کجالک کیا سے کرتے ہیں آپ تو مجاگ سمجھ رہے ہیں ہمارا یہ تو کریے ہیں مجاگ سمجھ رہے ہیں یہ تو پھر پاتا رہے ہیں یہ چار چکر لگتے ہیں اس میں یہ دیکھو یہ چرکہ سے اس طرح سے کھلاتے ہیں جب گھر ہوا آدمی مجھدوری اپنی پوری کرتے ہیں بچوں کے کہتے ہیں کپڑے نہیں ہیں جوتی نہیں ہے ہمارے پاس کہاں سے پھر ہمیں بچوں کے اپنی جوتی نہیں ہے پیسے نہیں ہے دوائے کو پیسے نہیں ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ لگایا ہے اس سے پیس رسی کچھا یہ آپ کی ساس ہیں ہاں یہ میری ساس ہے نہیں یہ میری ساس ہے اس طرح سے پکڑ کے نہیں دوائے جا اس طرح بل لگاتے ہیں دھوم میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ مڑ رہی ہے یہ کم ہو رہی ہے یہ دیکھ اس طرح بل لگ رہی ہے یہ مڑ کے بل آ رہی ہے یہ دیکھ رہا کتنا بل آ گیا یہ پس کھائیں یا پتچیسی بل ایک کلو جاتا ہے یہ بیس소 کھائیں یا پتچیسی ایک کلو بھی اب اس میں چار مہنتیں اب اس سے سکھائیں کے دھوم میں پھر اس طرح غیسیں گے اسے ادھر لے جاک رسی پہ پھر اسے غیسیں گے پھر دھوم یہ آج رسی بھیجو کے پھر اسے غیسیں گے جب اس کو بہچیں گے جب مہنتوں میں کوئی سو دو سو روپے آتے ہیں پھر بچوں کہتے ہیں ہم بیرے پاس جوتی نہیں ہے کپڑے نہیں ہے اب ساس میرا پیٹ بھرے اپنا پیٹ ابو جی یہ دیکھیں یہ بنا رہی ہے خجور جو نہیں ہوتی خجی اس کا وان جو جس سے کہ چار پائی بنتی ہے جس پہ ہم سوتے ہیں تو اس سے اور جب یہ پوری محنت وہاں سے لے کر آئے ہیں خجور وہ خجور کے تنے مفت میں ملتے ہیں نہیں ہاں وہ گاٹ کے لاتے ہیں بہر سے دور دور سے جنگل سے لاتے ہیں وہ جنگل سے گاٹ کے لاتے ہیں پھر کوٹنا دکھایا آپ کو پھر کوٹنا اس کو پیسنا اس کو بنانا پھر پیسنا اس کو پیسنا پھر یہ رسیہ بنانا ابھی اس کے بعد پھر اس سے اس طرح گھسنا آئی ہے اس کے اوپر یہ جو یہ دیکھیں یہ بال بال ہے نا یہ ساف کرنے کے لیے گھسنا پڑتا ہے اس کے اوپر اس کے بعد جا کے بیس رفے کلو بکتا ہے بہت جہنا تھا اس کام میں بوجی یہ تو اس لیے تو پھر حالات ایسے ہیں آج ہم بیٹھتے ہیں باجی تسلی سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں آج ہم دونوں کو چوٹ بھی لگی ہے تو بس بعد یہ اب تسلی سے کیا بتاوے ہیں انسان گریب آدمی ہے اب تسلی سے یہی آدمی بتاتے ہیں اب ساس ہے یہ بیچاری میری خاتر بنا رہی ہوں گاجر سالن آلو سر روجے سے بچی کو مجھے کھانے کے لیے بنینی ہے یہ دیکھا آلو گاجر بنائے کسی کے بچی کو کیوں کہہ رہی ہیں بچی کو کیا ہے بچی کو روجہ آئے روجہ خود بچی کو روجہ کے واسطے اب یہ سالن جلد سر بچی کو روٹی تیار کر رہی ہوں کچھ فروٹ نہیں ہے دینے کے لیے بچ کچھ نہیں ہے بچی کو روجہ روٹی بت کر رستے کا لیے آتے ہیں کہتا ہے کیا سکھاتی ہے کیا کرتی ہے کہتا ہے یہ اتنی نیک بچی ہے ریستے والے کہتے ہیں تو دے کیا سکتی ہے کہتا ہے کیا کرتی ہے کیا دے گی کہتا ہے ماشراللہ اور اتنی غربت میں اور پھر بھی اپنے کہتا ہے صبح پانی سے روجہ رکھا بچی نے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا صبح سادہ روٹی کھا کر روجہ رکھ لیا تھا اب بچی کے رشتے کے لیے آتے ہیں کہتا ہے کیا دے گی کیا نہیں کرے گی خود کے حالات صحیح نہیں ہے رشتے دے کے چلے جاتے ہیں باجی آپ جب شادی کیجئے گا میری بہن کی آپ بس ایک بار ہمیں فون کیجئے گا آپ کے پاس ہمارے جو نمائند ہیں ان کا نمبر ہے نا ایک بار ہمیں فون کیجئے گا ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ہم خود کرائیں گے ابھی تو پہلے دیکھ دیکھ کے چلے جاتے ہیں گھر کو لوگ کہیں گے کیا دے تھی بھوکی کیا بنایا گیا گیا گھر میں کیا بچی کو دے گیا سکیل مسین نہیں دے سکتی اس کو کچھ نہیں دے سکتی نہیں ہمارے موٹریر نہیں ہمارے کچھ ہے کیا کرے ہم کا پڑے ایک سکتی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے باجی انشاءاللہ میں پھر بھی باجی آپ کے پاس آتی رہوں رہوں گی ایک ہزار اچھو بھئی آپ آپ گریب کے ماند کر بچی میری مسئلہ مسئلہ نہیں سیکھ سکتی پانچ ہزار یہ چھ ہزار یہ سات ہزار یہ آٹھ ہزار یہ نو ہزار یہ دس ہزار ٹھیک ہے باجی اور کہ یہ دو ہزار میری بہن کے لئے جس نے آج روزہ رکھا ہے اس کے لئے الگ سے میری طرف سے توفہ ہے بھائی آپ کی بہت بہت مہربانی کسی نے توفہ پنا کے میری بچی کو بھیجا میری بچی نے سبفہ کا روجہ رکھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا دنچہ پھر کہاں سے بھیجا ہے پتہ نہیں آپ روجہ کھولنے کے لئے کچھ نہیں تھا میری بچی کے لئے چلے آپ لوگوں کی مہربانی چلو آپ روجہ لیں میری بچی کا دعا کریں گے بچے اور آپ گریب کی انسان کا احساس کریں ماشاءاللہ روزہ رکھ رہی ہے بچی نماز بھی پڑھا کریں بچوں کو بچ بچوں کو بھی ان کو سب کو ترگیب دیں بھائی نواز پڑھ لیں جاتے ہیں سکول جاتے ہیں کتاب نہیں ہے کسی کے پینسل نہیں ہے سب گھر پہ بیٹھے ہیں کسی کے پاس جوتی نہیں ہے کہ دیکھ رہنے حالت آپ ہی ایسی جوتی کوئی پہلتا آج کا دور میں ویورز اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ اوپر ہماری ویڈیو چل رہی ہے نیچے ٹور این ٹیسٹ لکھا ہوا ہے تو ٹور این ٹیسٹ کے بلکل سامنے ہی یہ سبسکرائب ریٹ کلر میں لکھا ہوا ہے اسے کلک کریں گے جیسے ہی کلک کیا یہ بلیک ہو چکا ہے مطلب یہ سبسکرائب ہو چکا ہے اور لائف میں ایک ہی بار سبسکرائب کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بل کا ایکن آگیا ہے گھنٹی کا ایکن اس کو کلک کریں گے اور آل لکھا ہوا ہے اس کو بھی کلک کر دیں گے اب نوٹیفکیشن بھی اون ہو چکی ہے اب جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو آیا کرے گی آپ کو بروقت مل جایا کرے گی